لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نماز جنازہ یا جنازے کی نماز یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کچھ لوگ بلکہ ایک مرد یا ایک عورت بھی پڑھ لے تو فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن جس قدر بھی زیادہ آدمی ہوں اسی قدر میت کے حق میں اچھا ہے کیونکہ نامعلوم کس کی دعا لگ جائے اور اس کی مغفرت ہو جائے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان مر جائے پھر کھڑے ہو کر چالیس آدمی اس کے جنازے کی نماز پڑھ لیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوں تو اللہ ضرور ان کی سفارش میت کے حق میں قبول فرمائے گا نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہوتی ہیں نماز جنازہ میں چار تکبیریں ہوتی ہیں ہنفی حضرات کے نزدیک نماز جنازہ میں سور فاتحہ نہیں پڑھی جاتی شوافع اور حنابلہ کے نزدیک پڑھی جاتی ہے اس لئے احناف جب نماز جنازہ پڑھتے ہیں تو اس میں سور فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں اچھا جب نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو جس کی نماز جنازہ پڑھی جا رہی ہے اسے امام کے آگے رکھا جاتا ہے اور امام اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے اور پھر امام کے پیچھے سارے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں نماز جنازہ میں سجدہ ہے نہ رکو ہے اسی لیے سجدے کی اور رکو کی جگہ بھی نہیں چھوڑی جاتے تو ایک کے پیچھے ایک کے پیچھے ایک صف کھڑی ہو جاتی ہے چونکہ نماز جنازہ میں لفظ نماز آیا ہے لیکن نماز کے کافی ارکان اس میں نہیں ہیں مثال کے طور پر اس میں رکو بھی نہیں ہے سجدہ بھی نہیں ہے تشہد بھی نہیں ہے اس لئے امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ نماز نہیں بلکہ ایک دعائی سلسلہ ہے اس لئے وہ اس میں سور فاتحہ نہیں پڑھتے اور یہ ان کا موقف نہیں بلکہ صحابہ کرام کا بھی یہ موقف تھا صحابہ کرام میں اختلاف ہے بعض کا یہ موقف تھا بعض کا نہیں تھا مثال کے طور پر خلفاء راشدین بھی نماز جنازہ میں سور فاتحہ نہیں پڑھا کرتے تھے بہرحال یہ فقی اختلاف ہے اس میں کوئی ایسے مسئلے کی بات نہیں ہے باقی ایمہ کرام جو سور فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں انہوں نے بھی صحابہ کرام کی سنتوں سے استمباد کیا ہے کہ بعض صحابہ چونکہ پڑھتے تھے اور جو نہیں پڑھتے سور فاتحہ انہوں نے بھی صحابہ کرام سے استمباد کیا ہے تو اس میں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے تو اسی لئے چونکہ امام شافعی کے نزدیک کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی اس لئے انہوں نے ان صحابہ کرام سے استمباد کیا ہے اور امام ابو حنیفہ اس کو نماز کے زمن میں لیتے ہی نہیں ہیں کیونکہ اس میں عراقین نماز سارے کے سارے موجود نہیں ہیں اسی لئے انہوں نے ان صحابہ اکرام سے استمباد کیا ہے جو اس کے اندر فاتحہ نہیں پڑتے بہرہا اب نماز جنازہ جو ہے اس کی چار تکبیرات ہوتی ہیں پہلی تکبیر کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں گے جیسے تکبیر تحریمہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اللہ اکبر اس کے بعد آپ ناف کے نیچے ہاتھ باندیں گے جیسے نماز میں باندے جاتے ہیں اس کے بعد آپ سنا پڑھیں گے جیسے نماز میں پڑھی جاتی ہے کہ سبحانک اللہم وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَ جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ اب اس کے بعد جو باقی تین تکبیرات ہوں گی احناف کا طریقہ بتا رہا ہوں اس میں امام اللہ اکبر کہے گا مقتدی کیا کریں گے پہلی مرتبہ جب اللہ اکبر کیا گیا تھا تو کیا کیا تھا آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا باقی تین دفعہ اللہ اکبر کہیں گے تو صحیح مگر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے ٹھیک ہے اللہ اکبر کہیں گے مگر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو پہلی مرتبہ اللہ اکبر کیا اس کے بعد سنا پڑھی دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہا ہاتھ نہیں اٹھایا اس کے بعد اب آپ دروت شریف پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعالی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعالی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعالی آلی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعالی آلی ابراہیم انکا حمید مجید یا پھر اللہم صلی علی محمد وعالی آلی محمد کما صلیت و سلمت و بارکت و رحمت و ترحمت علی ابراہیم وعالی آلی ابراہیم انکا حمید مجید مختلف دروت شریف آتے ہیں تو یہ دوسری تکبیر کے بعد آپ دروت شریف پڑھیں گے تیسری تکبیر جب آپ کہیں گے اس کے بعد اب آپ میت کے لئے دعا کریں گے اب میت کے لئے جو آپ دعا کرتے ہیں اس میں تین دعایں ہیں اگر تو جنازہ بالغ مرد یا بالغ عورت کا ہو تو یہ دعا پڑھی جائے گی اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہو منا ف احییہی علی الاسلام و من توفیتہو منا ف توفہو علی الاسلام اس کا ترجمہ کچھ یوں ہوگا یا مفہوم اس کا کچھ یوں ہوگا کہ اے اللہ مغفرت اور بخشش فرمع ہمارے زندوں اور مردوں اور حاضروں اور غائبوں اور چھوٹوں اور بڑوں اور مردوں اور عورتوں اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ اور ہم میں سے جسے موت دے اسے ایمان پر موت دے اگر تو جنازہ نابالغ لڑکے کا ہو تو دعا یہ پڑی جائے اللہم جعلہو لنا فرطا و جعلہو لنا اجرا و ذخرا و جعلہو لنا شافعا و مشفعا اللہم جعلہو لنا فرطا و جعلہو لنا اجرا و ذخرا و جعلہو لنا شافعا و مشفعا اے اللہ اس بچے کو ہمارے نجات کے لیے آگے جانے والا بنا اور اس کی جدائی کے غم کو ہمارے لیے عجر اور آخرت کا زخرا بنا اور اس کو ہماری شفاعت کا ذریعہ اور شفاعت قبول کیے جانے والا بنا اچھا اگر تو لڑکی ہے یہ تو لڑکے کا ہو گیا نا اگر تو لڑکی ہے تو ساری کی ساری دعا یہ ہی رہے گی یہ صرف ایک دو تین ورڈ جو آخر کہنا وہ چینج ہو گئے دعا کیا تھی لڑکے کی اللہم مجعلہو لنا تو اب جہاں جہاں ہو آئے گا نا وہاں وہاں اب آپ نے ہاں پڑنا ہے کیونکہ لڑکی کا ہے نا اس لئے سیغہ موننس استعمال ہوگا اللہم مجعلہا لنا فرطا وجعلہا لنا اجر وزخرا وجعلہا لنا شافعہ ومشفعہ تو جہاں جہاں شافعات ہے نا عین کے بعد علف آیا تھا لڑکے کے لئے اب وہاں وہاں عین کے بعد تا مربوط آئے گا جو لڑکی کے لئے ہوتا ہے تو اللہم مجعلہا لنا فرطا وجعلہا لنا اجر وزخرا وجعلہا لنا شافعہ ومشفعہ تو اب اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مفہوم کہ اللہ اس بچی کو تو ہمارے لئے پہلے سے جا کر انتظام کرنے والی بنا اس کو ہمارے لئے اجر اور زخیرہ اور سفارش کرنے والی اور سفارش منظور کی ہوئی بنا تو یہ تیسری تکبیر کے بعد یہ دعا ہو گئی پھر چوتھی تکبیر بھی ہوگی بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہیں گے اور اس کے بعد دونوں طرف سلام پھیر لیں گے جنازے کی نماز میں تکبیر کہتے ہوئے آسمان کی طرف مو اٹھانا بالکل بے اصل ہے اگر جوتے ناپاک ہوں تو ان کو پہن کر یا ان کے اوپر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی بہت سے لوگ اس کا خیال نہیں کرتے تو یہ کچھ مسائل تھے نماز جنازہ سے متعلق اور یہ نماز جنازہ کی دعائیں ہیں تو ایک دفعہ میں اس کو دوبارہ ریکیپ کر لیتا ہوں آپ نے اللہ اکبر پہلی دفعہ کہنا ہے تو ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں تک اور ہاتھ باندھنے ہیں نماز کی طرح پہلی تکبیر کے بعد آپ نے سنا پڑھنی ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدوک و لائلہ غیرک دوسرے دفعہ اللہ اکبر کہیں گے پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اس کے بعد آپ دروت شریف پڑھیں گے تیسری دفعہ اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے اب دعا پڑھیں گے اگر جنازہ بالغ مد یا عورت کا ہے تو ایک دعا ہے اگر نابالغ بچے کا ہے تو ایک دعا ہے اور نابالغ بچی کا ہے تو ایک دعا ہے تو یہ تین دعایں ہوگئیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اللہ اکبر جب چوتھی دفعہ کہیں گے ہاتھ پھر بھی نہیں اٹھائیں گے اس کے بعد اب آپ سلام پھیر لیں گے دونوں طرف سلام پھیرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ مسئلہ ہو گیا نماز جنازہ کا اور یہ دعائیں ہوگی نماز جنازہ کی اللہ عز و جل ہم سب کو ان دعاؤں کو یاد کرنے کی اور صحیح طریقے سے نماز جنازہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی و سلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم